اگر کوئی مرد یا عورت جنہیں ساری زندگی گناہ کیے گناہوں میں زندگی گزر گئی اگر وہ مر جائیں تو ان کے لئے دعا کر سکتے بلکل کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیا پتہ ان کی کوئی عشق نیکی ہوگی وہ بخشے جائیں اور ہم بلا وجہ بیٹھے رہیں جن کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں نا یاد رکھیں کہ جب ختمی نبوت کی تحریک چل رہی تھی حضرت تعالیٰ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ زندہ تھے لاہور میں اس تحریک کو دبانے کے لئے گولی چلا دی گئی اور درگ گولیاں برس رہی تھی لوگ بھاگ رہے تھے آگے گھر والے جو ہیں دکان داروں نے بھی شد رکی رہا دی ہے درگ کے مارے کہ ہم پناہ دیں ہمیں بھی گولی نہ بار دیں اس وقت ہی ہم نے جو ہیرہ منڈی کی تواعفیں تھی نا انہوں نے سب نے اپنے دروازے کھول دیئے کہ ادھر آو ہم پناہ دینے کے لئے تجار ہے تو گناہگاروں نے تو حضور کے عشق اور محبت میں اپنی جان قربان کر دی تم عاشق تو صرف دور سے حلوہ کھاتے رہے ہیں کسی کو گناہگار نہ سمجھا کرو ہم سب سے زیادہ گناہگار ہیں ہاں ایک الگ بات ہے کہ کسی کو موقع نہ ملے گناہ کرنے کا ورنہ مولوی کو موقع ملے دی یہ تمہارے بھی آگے نکل جائے بی بی میں ہی نماز کی پابندی نہیں کرتی آپ کا فرض ہے میرا بھائی آپ کا حکم ہے آپ کا وام ہے آپ سختی بھی کر سکتے ہیں نماز کی کیونکہ نماز فرض ہے اور امام عبد الحمبر رحمت اللہ تعالی کا نظیق تو اگر ایک نماز چھوڑ دے کافر ہو جاتا ہے اس سے فرمانا ہے کہ نکاہ ہی نہیں رہے اس لیے سختی کرو پیار کرو اچھی علماء کی تقاریف سنائیں نماز کے بارے میں جو کتابیں چھپی ہیں وہ خود بیٹھ کے ان کو سنایا کرو اور اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ ہی دائے دے اللہ دیکھو نا تمہاری کھانا پکاتی ہے ناشتہ پکاتی ہے تمہیں لنچ کراتی ہے ڈنر کراتی ہے کپڑے دوتی ہے صرف نواز نہیں پڑتی یہ کوئی بات ہے تمہاری نیہیں ٹھیک نہیں ہے باقی صاحب ایک نام کیسے کرتی ہے اگر نہ فرمانو تو کوئی کام بھی نہ کرے لوگو نہیں پھل اگر میں تو Ukrainian نام کیسے کرتی ہے لوگوắng محلتیں ج